اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا تعلق جیکب آباد سے ہے جی ہاں دوستوں جیکب آباد آپ سب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ جیکب آباد کون سا شہر ہے دوستوں جیکب آباد سندھ کے اتر کی طرف ایک چھوٹا سا شہر ہے اگر بات کی جائے اس کی آبادی کی تو دو ہزار سترہ میں اس کی آبادی ایک لاکھ کیون ہزار تھی خیر اب تو بڑھ گئی ہوگی اس شہر کا پہلا نام خانگڑ تھا اس کا نام خانگڑ سے جیکب آباد کیسے بنا یہ آپ کو کسی اور ویلوگ میں بتاؤں گا دوستوں آج میں جا رہا ہوں جیک آباد کے اس علاقے میں جہاں ڈیزرٹ پائی جاتی ہے جی ہاں ریگستان یہاں کا ریگستان دوبائی کی طرح خوبصورت تو نہیں مگر ہمارے لئے دوبائی سے کم بھی نہیں یہ ڈیزرٹ جیکاوہ سے پانچ کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گاؤں نوروہ کے سامنے ہے جی ہاں نوروہ جس کا پچھلے ویلوگ میں ذکر کیا گیا تھا یہاں کے لوگ اکثر جمعے والے دن نوروہ چائے پینے جاتے ہیں یہاں کی چائے اور یہاں کے پکوڑے تو بہت لذیذ اور امدہ ہیں تو دوستوں باتیں تو ختم نہیں ہوں گے تو چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں اپنا ریگستان موسیقی فائنلی دوستوں ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو ابھی انجوئے کر رہے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی وہ انجوئے کرنا ہے اوپر گھوم رہے ہیں ریگستان میں جوئے تو کر رہے ہیں یہاں پہ ار جمعے والے دن آتے رہتے ہیں یہاں پہ فوٹو گرافی کرنے اور ویڈیوز بنانے کیونکہ یہاں پہ لوکیشن بہت اچھا ہے اور شام کے وقت یہاں کی لوکیشن میں اور زیادہ کولیٹی آتی ہے شام کے وقت اچھے ویڈیوز بنتے ہیں اور ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ایسے لگے گا کہ دوبائی کا ریگستان ہے یہاں کی ریت یہ ہمارے پیارے دوست ہیں ولید احمد پیرزادہ صاحب جو ہمارے ساتھ آئے ہیں اس ویلوگ میں اور یہ ہے حافظ آزم پیرزادہ صاحب جو ہمارے ساتھ ویلوگ میں شریک ہوئے یہاں بہت زیادہ انجوئیمنٹ ہوتی ہے ہم یہاں اکثر پکنک کے لیے آتے رہتے ہیں پکنک کے لیے آتے ہیں کافی دوست ایسے ہیں جو فوٹو گرافی کرتے ہیں اور یہاں پہ تصویریں جو ہیں بنواتے ہیں ماشاءاللہ ابھی تو یہاں پہ بارش کے بعد تمام زیادہ تھوڑا سا ہے نا ریگستان بہت خراب ہو چکا ہے بارش سے پہلے یہاں پہ بہت رہت ہوتا گئتے ہیں موسیقی موسیقی تو دوستوں یہ تھا ہمارا ریگستان ابھی جا رہے ہیں یہاں سے کچھ ویڈیوز بنائی کچھ تصویریں ہم نے نکالی ابھی جا رہے ہیں گر تو در جاتے جاتے ہیں دوستوں نے سوچا کہ کیوں نہ بروہ پہ چائے پی جائے تو ابھی جائیں گے یہاں سے سیدھا نروہ چائے پی سیدھا در جائیں گے انشاءاللہ ابھی جا رہے ہیں ہوتل پہ یہ ہمارے بائیس رہے ہیں پھر ہم وہاں سے نکل کے سیدھا نروہ کی طرف آئے یہاں پہ ایک ہوتل تھا وہاں پہ ہمارے پیارے دوست ولید احمد پیزادوں نے کہا کہ آج میں آپ کو اپنے طرف سے ناشتہ کرواؤں گا تو ہم نے بھی کہہ دیا کہ کیوں نہیں تو ہمارے پیارے دوست ولید احمد صاحب نے ہمیں ناشتہ کروایا اور کچھ پیاری پیاری باتیں کی اور یہاں سے ہم سیدھا چلے گئے اپنے گھر تو دوستوں اپنا خیار رکھیں اور ہمیں اجازت دیں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی